بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایڈیس ٹیس ماتو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو گیار آگست دوہزار اکیس کو خیبر پختون ہوا پبلک سرویس کمیشن میں ایک پیپر ہو چکا تھا تین پوسٹوں کے لیے ایک آنٹ آپیسر ان لوکل کاؤنسل بورٹ سب آکاؤنٹن ان پائننس ڈیپارٹمنٹ اکاؤنٹس آسسٹنٹس ان پاپولیشن ویل پیئر دیپارٹمنٹ ان تین پوسٹوں کے لیے ایک ہی پیپر تھا کیونکہ آٹھ گیار آگست دوہزار اکیس کو ہو چکا ہے تو اس کمپلیٹ پیپر تو نہیں پہلا پیج مجھے ملا باقی پیج سیکنڈ پیج بھی ہے لیکن وہ ناٹ ریڈیبل ہے وہ ریڈیبل ریڈ نہیں ہوتا اگر کسی دوست کے پاس کلیر پیپر ہے تو مجھے ویٹس ایپ کر دیں آج اسی پہلے پیج کو حل کر لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آجے دیکھیں یہ وہ پیپر تھا اور اس میں پیپر نمبر ون جو ہے نیشنل انکم اس قومی و مدنی جس کو کہتے ہیں اور قومی و مدنی کسی بھی ملک کے فیکٹرز او پروڈکشن جو ہوتے ہیں چار فیکٹرز او پروڈکشن لینڈ لیبر کیپیٹل سال بر میں جتنا بھی جو کچھ بھی وہ کماتا ہے تو اس کو نیشنل انکم کہتے ہیں اب قومی و مدنی کی پیمائش کے تین طریقے ہیں ٹھیک ہے جس میں ایک طریقہ انکم میٹڈ ہے پروڈک میٹڈ انکم میٹڈ اور ایکسپنڈیچر میٹڈ تینوں کا ریزلٹ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر جو آپشن دیئے گئے آپشن سی سم ٹوٹل او فیکٹرز انکم تمام فیکٹرز او پروڈکشن جو چار ہیں لینڈ لیبر کیپیٹل اینڈ انٹرپینیور ان تمام کے انکمز کو اگر جمع کیا جائے سال بر کے تو وہ برابر ہوگا ہمارے نیشنل انکم کے تو کریکٹ آپشن آپشن سی ہے اور کسی نمبر ٹو دیکھیں پر کیپیٹا انکم پر ہیڈ جو سالانہ جو کچھ ہم کماتے ہیں اس کو پر کیپیٹا انکم کہتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہوں گے جو کماتے ہیں یا نہیں کماتے یعنی ملک سال بر میں جتنا بھی انکم ہوتا ہے اس کو ٹوٹل عبادی پر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو کریکٹ آپشن آپشن اے بنتا ہے آریل نیشنل انکم سائز آب پاپولیشن ٹوٹل سائز آب پاپولیشن ہونے چاہیے ہیں یا سائز آب پاپولیشن بھی ٹھیک ہے تو کریکٹ آپشن کریکٹ آپشن نمبر ٹو میں اے ہو گیا اور کریکٹ آپشن نمبر تین دیکھیں دے نیشنل انکم is equal to نیشنل انکم is equal to نیشنل اینک نیشنل پروڈک انڈ ڈیریک ٹاکس پلس سبسیڈیز اس میں کریکٹ آپشن آپشن بھی ہے اور کریکٹ آپشن نمبر فور دیکھیں دوال جب ہم قومی و مدنی کی پیمائش کرتے ہیں تو اگر اس میں دبل کاؤنٹنگ آ جائے انکم میٹر میں تو وہ کیا کرتا ہے اور اسٹیمیٹنگ نیشنل انکم آپشن بھی کرتا ہے اس کی مثال ایزی ہے مشکل نہیں اگر کسی کو نہیں پتا تو سیکن ڈیر اردو کا بک دیکھیں اس کے پیچھے چپٹر نمبر ون ہے اس میں یہ تمام چیزیں لکے ہوئی ہیں پیچھے نمبر پانچ ہے کہ which of the following is not necessarily a final product a final product وہ product ہوتا ہے جو مارکٹ میں بیچنے کے لئے تیار ہو تو فینش پرادکس پرادکس sold to consumer اور آپشن ڈیر یہ تمام ہے اس میں آپشن سی جو ہے this is not necessarily یہ ضروری نہیں کیونکہ یہ سٹاک میں پڑا ہوا ہے گوداموں میں آپشن سی کرٹ ہے چھے نمبر کرسین دیکھیں سکس نمبر difference between grass and knit grass وہ ہے جس میں خام چیزیں شامل ہو grass خام کو کہتے ہیں تو grass میں سے اگر ہم depreciation کو minus کریں تو ہمارے پاس knit national product بچتا ہے آپشن depreciation wear and tear کو کہتے ہیں جو چیزیں ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے سے گستے ہیں تو اس کو depreciation کہتے ہیں depreciation allowance کہتے ہیں تو correct option option اے ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو question number 7 دیکھیں دوستو question number 7 کو NNP at factor cost equal to net national product net national product at factor cost is equal to NNP at market price minus indirect taxes plus subsidies option چیز میں کریکٹ ہے اور پیچنے نمبر 8 دیکھیں 8 نمبر پیچنے grass domestic product is a measure of a country's financial position option ڈی اس میں کریکٹ option ہے اور question number 9 دیکھیں 9 نمبر which of the following is a financial transaction اب اس میں دوستو میں میں option b کو correct کرتا ہوں لیکن اس پر میں confirm نہیں ہوں question number 10 دیکھیں a growing economy is one rising GNP at constant prices option c کریکٹ ہے اس میں 11 number question imports into a country generate income to government option b ہے اور بارہ number question the law of demand refers to price demand relationship option c is the correct option اور پیچنے نمبر 13 دیکھیں the basis of international trade is comparative advantage, absolute advantage, the exchange rate, all of these option d is the correct چودہ نمبر 14 which of the following is likely to add in adverse balance of payment option c decrease in purchase taxes on luxuries پندرہ نمبر 15 دیکھیں which of the following is a debit entry into a country's balance of payment account credit entry جب ملک کو پیسہ آ رہا ہو جب ملک سے پیسہ جا رہا ہو تو وہ debit entry ہے اس کا مطلب ہے کہ imports of goods and services option a correct ہے اور پیچنے نمبر 16 دیکھیں سولہ نمبر devaluation of a nation's currency usually causes internal or domestic prices to rise انفلیشن پیدا ہوتا ہے option a correct ہے 17 نمبر which of the following is not likely to be a cause of economic growth increase in money supply this is not likely of economic growth اور آخر question دیکھیں پندرہ نمبر which of the following is an obstacle رکاوٹ ہے to economic development تو یہ تمام ہے low rate of capital formation capital formation saving اور vicious circle of poverty socio-culture barriers all of these options d is the correct option تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولئے گا thank you for watching